علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نصلی علی رسولِهِ الکریم جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے ابو داوش شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ریکارڈنگ ناظرین کی خدمت میں جامعہ انواریہ حیدر آباد بابولیل انواریہ جوکشنہ سوشیٹی کے جانب سے پیش کی جا رہی ہے آج ہم اپنے درس کا آغاز باب نمبر 155 سے کرتے ہیں بابن فی من اسہما لہو سہما یہ باپ کا عنوان ہے یعنی ان کا باقاعدہ حصہ ہونا یہ باپ ان لوگوں کا ہے جن کا باقاعدہ حصہ مال غنیمت میں متعین ہے انہی افراد کو اس باپ کے تحت حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا اب حدیث پاک کو دیکھئے حدیث کا نمبر ہے دوہزار ساتھ سو چھتیس حدثنا محمد بن عیسی حدثنا مجمع بن یعقوب بن مجمع بن یزید الانصاری قال سمعت ابی عقوب بن مجمع یذکر عن عمی عبد الرحمن بن یزید الانصاری عن عمی مجمع بن جاریت الانصاری یہ راوی ہے مجمع بن جاریت الانصاری وَكَانَ أَحَدَ الْقُرْرَاءِ الَّذِينَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید زبانی یاد کر رکھا تھا یعنی قرآن صحابہ میں سے حفاظ صحابہ میں سے یہ بیان کرتے ہیں قالا یہ راوی مجمع بن جاریت الانصاری ان کا بیان یہ ہے شہیدنا الحدیبیت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ سلح حدیبیہ کے موقع پر رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فَلَمَّنْ صَرَفْنَ عَنْهَا اِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الْأَبَاعِرَ جب ہم وہاں سے واپس لوٹے تو لوگ اونٹنیوں کو تیزی سے بھگا رہے تھے يَهُزُّونَ الْأَبَاعِرَ اونٹنیوں کو تیزی سے بھگا رہے تھے فَقَالَ بَعْضُ الْنَاسِ لِبَعْضِ تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کیا وجہ ہے ایسی مال الناسی لوگوں کو کیا ہو گیا کیوں یہ تیز اونٹنیوں کو بھگا رہے ہیں قالو تو انہوں نے کہا اوحیا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے فَخَرَجْنَا مَعَنْ نَاسِ نُوجِفُ تو ہم لوگ بھی اونٹوں کو دڑاتے ہوئے روانہ ہوئے فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ قُرَاعِ الْغَمِيمِ تو جب ہم وہاں پہنچے تو فرماتے ہیں ہم نے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر ٹھہرے ہوئے پایا کہاں پر اندہ قُرَاعِ الْغَمِيمِ یعنی مقامیں قُرَاعِ الْغَمِيمِ کے مقام پر وہ حضور اپنی سواری پر ٹھہرے ہوئے فَلَمَّ جْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَى عَلَيْهِمْ إِنَّا فَتَحَنَ لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَ جب لوگ آپ کے آس پاس ارد گرد جمع ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی سورِ فَتَحْ کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحٍ مُبِينَ یہ آیتیں آپ نے تلاوت فرمائے بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَفَتْحُنْ هُوَا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہیں قَالَ نَعْم آپ نے ارشاد فرمائے ہاں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّهُ لَفَتْحٌ قسم الزاد کی جس کے دست کرم میں میری جان ہے بے شک یہی فتح ہے فَقُسِّمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيبِيَّةِ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خُدیبیہ یعنی غزوِ خیبر کا جو مالِ غریمت تھا وہ اہلِ حُدیبیہ کے درمیان تقسیم فرما دیا فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشْرَ سَحْمَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالِ غریمت کے اٹھارہ حصے کی وَقَانَ الْجَيشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَتٍ اور اس دن جو لشکر تھا اس وقت اس لشکر کی تعداد پندرہ سو تھی فِيهِم ثَلَاثُ مِئَتٍ مِئَتِ فَارِسٍ اور ان پندرہ سو کی تعداد کا جو لشکر تھا ان میں تین سو لوگ جو تھے فِيهِم ثَلَاثُ مِئَتِين فَارِسٍ اس میں تین سو لوگ گھڑ سوار تھے فَأَعْتَ الْفَارِسَ سَحْمَئِن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گھڑ سوار کو تین حصے دیئے وَأَعْتَ الْغَاجِلَا سَحْمَن اور جو پیدل شخص شریک ہوا تھا اس کو ایک حصہ عطا فرمائے اب یہاں پر امام ابو داود کی رائبی یہاں دیکھ لیجئے قال ابو داود حدیث ابو معاویہ تأصحو والعمل علی یعنی ابو معاویہ کی جو حدیث ہے وہ زیادہ صحیح ہے اور اس پر عمل ہے وَأَعْتَ الْوَحْمَ فِي حَدیثِ مُجَمِّعَ اور مجمع کی حدیث میں مجھے وحم دکھتا ہے انہو قال فَلَاثُ مِئَتِ فَارِسِن وَقَانُو مِئَتَي فَارِسِن چونکہ اس روایت میں ہے کہ تین سو کھڑ سوار تھے حالانکہ وہ دو سو کھڑ سوار تھے یہ حدیث مکمل ہو گئی اب اس کا تھوڑا مضمون دیکھ لیجئے یہ ہم نے مرادی ترجمہ اس کا عرض کر دیا مجمع بنجاریہ یہ راوی ہیں ان کا بیان نقل کیا گیا ہے حدیبیہ سے جب ہم یہ فرماتے ہیں ہم لوٹ رہے تھے تو بعض حضرات اونٹوں کو دوڑا رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو لوگوں نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے پہنچے حضور کے قریب تو دیکھا آپ اپنی سواری پر اس کو رکے ہوئے کھڑے ہیں اور یہ مقام جو ہے قرآن غیمی میں تھا لوگ جب جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اور آپ نے پھر قسم کھا کر انجام کے اعتبار سے سلِحِ دیبیہ کو ہی جو ہے فَتْحِ مُبِينَ قرار دیا وہ اس لیے کہ سلِحِ دیبیہ میں دس سال تک عدمِ قتال پر بہت سی شرائط کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے میں بظاہر کفار کی شرطیں سخت تھی اور مسلمان بظاہر ایسے محسوس ہو تھا کہ مسلمانوں نے تب کر صلح کی ہے مگر کافروں نے کچھ ہی مدت گزرنے کے بعد احتوڑ دیا جس کی بنیاد پر بہت جلدی فتحِ مکہ کی نوبہ تاگئی اور یہاں پر ایک رجل کا لفظ آیا ہے کہ ایک شخص نے فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهَ فَتْحُنْهُ اب یہاں پر نام نہیں ہے لیکن شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں رجل سے مراد حضرت عمر ہے جو بظاہر حدیبیہ میں ہونے والی صلح پر راضی نہیں تھے بلکہ آپ کی اصل رائی یہ تھی کہ ان سے مقابلہ کیا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو دبایا جس سے وہ خاموش ہو گئے لیکن اس کے باوجود وہ بڑے رنجیدہ تھے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی تب انہیں جو ہے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ یہی فتح ہے اور جو حضرات صلح حدیبیہ کی باریکیوں کو جانتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ ہی وہ واقعہ تھا جس نے جو ہے فتح مکہ کے راستے کو جو ہے کھولا تھا اور دور حاضر میں بھی مسلمانوں کے لئے صلح حدیبیہ کے اندر بہت بڑا پیغام ہے جس مقام پر مسلمان مختلف قوموں اور مختلف دین اور مذہبوں کے پیروکاروں کے درمیان رہتے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کا مطالعہ گہرائی سے کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے استوار کیے جائیں اور اسلام کے راستے کو صاف کیے جائیں اگر اوپر اس سے پہلے جو باپ گزرا تھا اس میں ہم نے اختلاف بیان کیا تھا مال غریمت کے حوالے سے کہ گھڑ سوار کو کتنا دیا جائے گا اور جو ہے گھڑے کو کتنا دیا جائے گا تو اس میں امام آزم کا وہاں مسلک بیان ہوا تھا اور امام سلاسہ اور صحبین کا مسلک بیان ہوا تھا تو اوپر کے باپ کی جو حدیثیں تھی کہ اس میں یہ تھا کہ حضور نے جو ہے آدمی کو ایک حصہ دیا کہنا چاہیے اور گھڑے کو دو حصے دیئے جو کہ امام آزم کا مسلک یہ ہے گھڑے کو ایک حصہ اور آدمی کو دو حصے ہیں تو یہ جو حدیث ہے اب یہ جو حدیث ہم پڑے یہ حدیث دراصل احناف کی دلیل ہے کہ خیبر کی غنیمت کو جبیلِ حدیبیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تو اٹھارے حصے بنائے اور فتح خیبر میں شریک ہونے والے صحابہ وہی تھے جو اس سے پہلے آپ کے ساتھ سلیہ حدیبیہ میں موجود تھے اور اٹھارہ حصوں کی تقسیم اس طرح بیان کی گئی کہ لشکر پندرہ سو جس میں تین سو گھڑ سوار تھے اور بارہ سو پیدل تھے اور ان اٹھارہ سہام اور حصوں میں سے ہر حصہ سو حصوں پر مشتمل تھا اس صورت میں پیدل والے کے لیے ایک حصہ اور فارس کے لیے یعنی گھڑ سوار کے لیے دو حصے ہوئے اور اگر فارس کے لیے تین ہوتے جیسے کہ جمہور کا مذہب ہے تو پھر اس مالِ قنیمت کو بجائے اٹھارہ حصوں کے اکیس حصوں پر تقسیم کیا جاتا اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے امامِ عظم کی مذہب کی تائیب پیش کرتی ہے یہ حدیث کی تفصیلات مکمل ہو گئیں اب آقی کی حدیث کو دیکھئے ملکہ یہ حدیث ایک ہی تھی اس باب کے تحت اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے باب نمبر ایک سو چھپن بابن فی النفلی یعنی انعام کی طور پر کچھ دینے کا باب یہاں حدیث کا نمبر ہے دو ہزار ساس سو سینٹیس نفل دراصل حصہ زائدہ اور انعام کو کہتے ہیں اور اسی سے تنفیل آیا ہے مگر یہاں مراد نفل سے غنیمت ہے جیسا کہ حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے مصنف نے اس باب میں غنائے میں بدر کی احادیث ذکر کی ہیں بدر کی جو غنیمتیں تھیں ان کی حدیثوں کو مصنف یہاں ذکر کیے ہیں جس کا پورا پورا اختیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور بدر کی غنیمتوں کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی تو جب یہ آیت کریمہ میں بدر کی غنیمتوں کو نفل سے تعبیر کیا گیا تو اسوی کی اتباع کرتے ہوئے مصنف نے بھی غنیمت کو یہاں نفل سے تعبیر کیا ہے حالانکہ حقیقی طور پر نفل کا لفظ جو ہے بطور انعام دینے کیلئے آتا ہے یہ ترجمت الباب تھا اب حدیث پاک دیکھئے حدیث نمبر دوہزار سات سو سینٹیس حدثنا وحب بن بقیتا قال اخبرنا خالدن ان داوودا ان عکرمتا ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فعل کذاب کذا فلہو من النفری کذاب کذا جو شخص یہ کرے یہ کرے تو اسے یہ اور یہ انعام ملے گا قال رابی کہتے ہیں فتقدمل فتیان ولزمل مشیخت الرعیات فلم یبرحوہ تو جب حضور نے ایسا اعلان فرمایا فتقدمل فتیان تو جو ہے نوجوان آگے بڑھ گئے ولزمل مشیخت مشیخت سے مراد یہاں بڑے لوگ عمر والے لوگ ہیں عمر رسیدہ لوگ اور عمر رسیدہ لوگ جو ہیں الرعیات جھنڈوں کے پاس ٹھہرے رہے ولزمل مشیخت الرعیات اور عمر رسیدہ حضرات جو ہیں جھنڈوں کے پاس ٹھہرے رہے فلم یبرحوہ وہ وہیں ٹھہرے رہے فلمہ فتح اللہ علیہم جب اللہ تعالی نے انہیں فتح عطا فرما دی قال المشی مشیختو تو پھر عمر رسیدہ حضرات نے کہا کُنَّا رِدَعَلَّكُمْ ہم ہی لوگ تمہارا سہارا تھے لَوِنْ حَزَمْتُمْ لَفِئِتُمْ إِلَيْنَا کیونکہ اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو تم لوگ پلٹ کر ہمارے پاس ہی آتے تھے فَلَا تَذَهْبُوا بِالْمَغْنَمْ اس لیے سارا مالِ غنیمت تم سمیٹ کر نہ لے جاؤ وَنَبَقَا اور ہمیں کچھ نہ ملے فَلَا تَذَهْبُوا بِالْمَغْنِمْ مَغْنَمْ وَنَبَقَا تو سارا مالِ غنیمت تم لوگ مت لے جاؤ وَنَبَقَا کہ ہم جو ہیں یہاں باقی رہ جائیں مطلب ہمیں کچھ نہ ملے آگے فرمایا فَأَبَلْفِتِيَانُ تو جو نوجوان بچے تھے تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا مالِ غنیمت ان کو دینے سے انکار کیا گویا کہ عمر رسیدہ حضرات کی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا وَقَالُ اور انہوں نے کہا جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لنا یہ وہ چیز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے مخصوص کر دی ہے فَأَنزَلَ اللَّهِ تَبَاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى یہ آیتِ قریمہ نازل فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَادُ لِلَّهِ وَالْرَسُولُ اے محبوب آپ فرما دیجئے يَسْأَلُونَكَ اے محبوب لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں دریافت کرتے ہیں تم فرما دو الْأَنفَادُ لِلَّهِ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لئے مخصوص ہیں یہ آیتِ قریمہ آپ نے اللہ تعالیٰ یہ نازل فرمایا یہاں تک آگئے كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنِ الْمُؤْمِنِنَ لَكَارِهُونَ یعنی جس طرح تمہارے پربردگار نے تمہیں حق کے ہمراہ گھر سے نکالا حالانکہ اہلِ ایمان کا ایک گروب اسے ناپسند کرتا تھا یہاں تک آپ پر آیت نازل ہوئی اب راوی کہتے ہیں فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ چیز ان کے حق میں بہتر تھی فَكَذَلِكَ اَيْذًا اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا فَأَطِيعُونِ فَإِنِّ أَعْلَمْ بِعَاقِبَتِ هَذَا مِنْكُمْ تم لوگ میری اطاعت کرو کیونکہ میں اس چیز کے انجام کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں یہ حدیث پاک ہو گئی اب اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لی دی جنگِ بدر میں حضور نے اعلان فرمایا کہ جو جس کافر کو قتل کرے گا اس کا سارا ساز و سامان قاتل کو ملے گا اور یہ دراصل ایک ترغیب تھی تو رابی کہتے ہیں کہ حضور سے اس اعلان کے بعد جوان طبقہ تو آگے بڑا قتال کے لیے اور بوڑے ضعیف حضرات جو تھے جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے ان کو سمحلنے کے لیے اور وہ جھنڈوں کے پاس ہی رہے جب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیا تو ان بوڑوں نے یہ بات کہی جوانوں سے کہ تم ہم تمہاری مدد اور سہارہ تھے یعنی تمہاری پشتپنا تھے اگر تم یہ خدا نخواستہ شکست ہو جاتی تو تم لوٹ کر ہماری طرف ہی آتے تھے لہذا سارے سارا مال غنیمت جو ہے خود ہی مت لے لو جوانوں نے سن کر جو ہے دینے سے انکار کر دیا اور کہا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے حق میں فیصلہ ہے تو اس اختلاف کی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی یہ پوری آیت نازل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض صحابہ شروع میں بدر کی طرف سے بدر کی طرف رڑائی کہ لیے جانے کو تیار نہیں تھے اس کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ یہ چاہتے تھے کہ قریش کے دوسرے قافلے کا جو ابو صفیان کا لشکر تھا ملک شام سے آ رہا تھا اس کا تاقب کیا جائے لیکن بعد میں جب لڑائی کی نوبت آ گئی مسلمان کو شاندن فتح ہوئی تب انہیں یہ حساس ہوا کہ نہیں قتال ہی ہمارے لئے بہتر تھا جس کے شروع میں وہ لوگ نا پسند کرتے تھے تو یہ آیت کریمہ اب یہاں دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریمت کے بارے میں گویا کہ اللہ نے یہ حکم دیا جو فیصلہ فرمائے تمہیں اختیار کرنا ہوگا اور اسی کو اپنے حق میں خیر سمجھو اور اپنی رائے پر اسرار مت کرو کیونکہ انجام کے اعتبار سے اسی میں خیر ہے جیسا کہ بدر میں جس چیز کو تم ناغوار سمجھ رہے تھے بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ چیز ناغوار نہیں تھی بلکہ اسی میں خیر تھی بنا تھا جو ہم نے ارز کر دیا اب آگے دیکھیں حدیث کا نمبر ہے دو ہزار سات سو ارتیس حدثنا زیاد بن ایوبا حدثنا حشیم قال اخبرنا دعوود بن ابی ہندن عن اکرمتان بن ابباس حضرت عبداللہ بن ابباس سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ارشاد فرمایا من قتل قتیلن فلہو قذا وقذا ومن اصر اصیرن فلہو قذا وقذا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے گا تو اسے یہی انام ملے گا اور جو کسی کو قیدی بنا لے گا تو اسے یہی انام دیا جائے گا ثم ساق نحوہو اس کے بعد رابی نے حسب سابق جو ہے حدیث کو نقل کیا البتہ وحدیث خالد اتمو خالد نامی جو رابی ہیں ان کی نقل کردہ روایت جو ہے یہ زیادہ مکمل ہے یہ حدیث مکمل ہو گئے اس کے بعد کے حدیث دیکھئے حدیث کا نمبر ہے دو ہزار ساتسو انچالس حدثنا حارون بن محمد بن بکار بن بلال قال حدثنا یزید بن خالد بن موہب الحمدانی قال حدثنا یحیبن زکریبن ابی زائد قال اخبرنی داوود بہذا الحدیث بیسنادی اور اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے قالا فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ بِسْسَوَائِ یعنی رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو برابر برابر تقسیم کیا وَحَدِيثُ خَالِدٍ اتمو البتہ خالد راوی کی جو نقل کردہ حدیث ہے وہ زیادہ مکمل ہے اس کے بعد حدیث دیکھئے حدیث نمبر دو ہزار چار سو دو ہزار ساس سو چالیس حدثنا ہنناد بن السریگی انعبی بکر انعاصب انمسع مسعب بن سعاد انعبی قالا جئتو الى النبی صل اللہ علیہ وسلم مسعب بن سعاد کہتے ہیں میں رسول پاک اپنے والد کا نقل بیان نقل کرتے ہیں گو جاں کے انعبی میں رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعب بدر کے دن حاضر ہوا بسیف تلوار کے ساتھ یعنی ایک تلوار لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فَقُلْتُ اور میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اِنَّ اللَّهَ قَدْ شَفَا صَدْرِ الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوِّ فَحَبْلِي هَذَا السَّيْفَ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آج دشمن کے مقابلے میں میرے سینے کو ٹھنڈا کر دیا ہے تو یہ تلوار آپ مجھے عطا فرما دیجئی فَحَبْلِي هَذَا السَّيْفَ یہ تلوار آپ مجھے عطا فرما دیجئی قال حضور نے فرما اِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ یہ تلوار نہ میری ہے نہ تمہاری ہے فَذَهَبْتُ مصاب بن سعید کے والد کہتے ہیں کہ میں چلا گیا وَأَنَا قُولُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلَائِ میں چلا گیا وَأَنَا قُولُ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج یہ تلوار ایک ایسے شخص کو دی جائے گی جس نے میری طرح بہادری نہیں دکھائی ہوگی وَأَنَا قُولُ اور میں دل میں کہہ رہا تھا يُعْطَاهُ الْيَوْمَ آج وہ تلوار ایسے شخص کو دی جائے گی مَنْ لَمْ يُبْل بَلَائِ جو میری طرح نہیں آزمایا ہوگا مطلب بہادری نہیں دکھایا ہوگا فَبَيْنَمَا أَنَا اِذِ جَاءَنْ يَرْرْرَسُولُ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا اتنے میں اِذِ جَاءَنْ يَرْرْرَسُولُ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے یہاں گویا قاسد مراد ہے حضور کا کوئی قاسد یعنی بلانے والا میرے پاس آیا اور فَقَالَ عجب اور اس نے آ کر کہا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ حضور نے بلائیا فَظَنَمْتُ أَنَّهُ نَزْلَ فِيَّ شَيْءٌ بِكَلَامِ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ شاید میری اس بات کی وجہ سے میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے یعنی جو سوچتا ہوا میں جا رہا تھا کہ آج یہ تلوار کسی ایسے شخص کو دے دی جائے گی جس نے میری طرح بہادری نہیں دکھائی ہے اس کے بعد ہی حضور کا قاسد میرے پاس آیا تو میں نے یہ سوچا کہ شاید میری جو گفتگو تھی اسی کے سلسلے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے فجید میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا انکا سألتنی ہادا السیفہ کہ تم نے یہ تلوار مجھ سے طلب کی تھی مجھ سے مانگی تھی حالاکہ وَلَيْسَ هُوَا لِي وَلَكَ حالاکہ یہ تلوار نہ تو میری ہے نہ تیری ہے وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُ لِي لیکن اب اللہ نے یہ تلوار میرے اختیار میں دی ہے میری ملکیت میں دی ہے فَهُوَ لَكَ اب یہ تمہاری ہے مطلب میں اپنے اختیار سے تمہیں اس کا مالک بناتا ہوں ثم مقرآ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَارِ قُلِ الْأَنْفَارُ لِلَّهِ وَالْرَسُولُ کہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ یہ فرما دو انفال اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے قال ابو دعوت امام ابو دعوت فرماتے ہیں قَرَعَئِ بُنُ مَسْعُودٍ يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّفَلِ یعنی عبداللہ بن مسعود کی جو قرآت ہے اس کے الفاظ نفل کے ہیں یعنی انفال نہیں ہیں یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی اور یہ باپ بھی مکمل ہو گیا اب یہاں سے جو ہے نئے باپ کا آغاز ہوتا ہے باب نمبر ایک سو ستاون باب فی نفل سریعتی تخرج معل عسکری سریعت لشکر یعنی تخرج معل عسکری یعنی لشکر سے نکل جانے والے دستے کو انعام دینا یہ باپ ایک مرتبہ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آ چکا ہے یعنی جو بڑا لشکر کسی مقام پر جہاد کے لیے جا رہا ہو تو راستے میں ہی اس سے ایک مختصر جماعت نکال کر کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے بھیج دی جاتی تھی وہ جماعت اس بستی کو یا استحاد کو فتح کرنے کے بعد پھر اسی بڑے لشکر میں جا کر شریک ہو جاتی تھی تو اس وقت قانون یہ تھا کہ جو غنیمت اس چھوٹی سی مہم میں حاصل کرتا تھا یا حاصل کیا جاتا تھا اس غنیمت میں سے کچھ حصہ سلس یا ربو اس لشکر والوں کو دیا جاتا تھا اور باقی غنیمت اس لشکر کی طرف منتقل کی جاتی تھی پھر تمام لشکر پر تقسیم ہوتی تھی اسی باپ کو یہاں بیان کیا گیا ہے اب اس کے تہج جو حدیث ہے اس کو پڑھ لیجئے بعد میں ہم اس کی وضاحت ارس کرتے ہیں حدیث کا نمبر ہے دوہدار ساتس سو اکتالیس حدیثنا عبدالفهاب بن نجدتا حدیثنا الولید بن مسلم تحویل سند وحدیثنا موسی بن عبدالرحمن الانطاکی قال حدیثنا مبشر تحویل سند وحدیثنا محمد بن عوف الطائی ان الحکم بن نافع حدیثهم المعنی یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے ابن عمر فرماتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر کے ساتھ نجد کی طرف روانہ کیا وَمْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِّنَ الْجَيْشِ پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا دستہ دشمن کے مقابلے میں گیا فَكَانَ السُّهْمَانِ الْجَيْشِ اثْنَا عَشْرَ بَعِیْرًا فَكَانَ السُّهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَي عَشْرَ بَعِیْرًا ان لشکر والوں کو بارہ بارہ اونٹ ملے اثنی عشرہ بعیرًا بارہ بارہ اونٹ ملے وَنَفَّلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِیْرًا بَعِیْرًا اور اس دستے میں شریک مجاہدین کو ایک ایک مزید اونٹ دیا گیا فَكَانَتْ سُّهْمَانُهُمْ ثَلَاسَتَ عَشْرَ ثَلَاسَتَ عَشْرَ تو ان کے حصے میں تیرہ تیرہ اونٹ آئے یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی اب اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجی ابن عمر کیا فرماتے ہیں حضور نے ہمیں گویا ایک بڑے لشکر کے ساتھ نجدی کی طرف روانہ کیا پھر اس میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کو نکال کر دوسری جگہ بھیج دیا گیا لشکر والوں میں سے ہر ایک کے حصے میں بارہ بارہ اونٹ آئے اور اہلِ سریعہ کو ایک ایک اونٹ بطور نفل دیا گیا اس لیے اہلِ سریعہ میں سے ہر ایک کے حصے میں تیرہ تیرہ اونٹ آئے آگے کی حدیث دیکھیں حدیث کا نمبر ہے دو ہزار ساس سو بیالیس بلکہ یہ اسی حدیث کی ایک سند ہے حدثنا الولید ابن عطبت الدمشق قال قال الولید یعنی ابن مسلم قال الولید یعنی ابن مسلم حدثتو ابن المبارک بہاد الحدیث ولید بن مسلم یہ کہتے ہیں حدثتو ابن المبارک بہاد الحدیث میں نے عبداللہ بن مبارک کوئی حدیث سنائی قلتو میں نے کہا وَكَذَلِكَ وَكَذَا حَدَّثَنَا اِبْنُ عَبِي فَرْوَتَا النَّافِعِن اور میں نے کہا کہ اس طرح کی حدیث ابن ابو فروانے نافع کے حوالے سے نقل کی قال تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا لَا تَعْدِلُو مَنْ سَمَّيْتَ بِمَالِكٍ تم نے جن کا نام لیا ہے وہ امام مالک کے بنابر نہیں ہے اَوْ نَحْوَهُ یا پھر یہاں پر ایک لفظ کے بارے میں یہ حرابی کو شک ہے یعنی مالک ابنِ اَنَسَن یہاں مالک سمراد مالک بن اَنَسَن یہ حدیث مکمل یہ بات مکمل ہو گئی اب اس کے بات کے حدیث دیکھیں حدیث کا نمبر ہے دوہزار ساس سو تریالس حدثنا حنادن قال حدثنا عبدتو یعنی ابن سلیمان القلابیہ عن محمد بن اسحاق النافعن عن ابن عمر قال عبداللہ بن عمر سے مروی ہے قال باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریتن الى نجدن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجدی کی طرف ایک مہم کو روانہ کیا فَخَرَجْتُ مَعَهَا میں بھی اس مہم کے ساتھ روانہ ہوا فَأَصَبْنَا نَعْمًا كَثِيرًا اور ہمیں وہاں بہت سے اونٹ ملے فَنَفَّلَنَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ انسانِ تو ہمارے امیرِ لشکر نے ہر شخص کو ایک ایک اونٹ انام کے طور پر دے دیا ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فَقَسَمَا بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان مالِ غنیمت تقسیم کیا فَأَصَابَ كُلُّ رَجْلٍ مِنَّا اِثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا بَعِدَ الْخُمُسِ تو خمس کے بعد یعنی پانچ میں حصہ نکالنے کے بعد ہم میں سے ہر شخص کو بارہ بارہ اونٹ ملے وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالَّذِي أَعْطَانَا صَاحِبُنَا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمارا محاسبہ نہیں کیا جو ہمارے امیر نے ہمیں دیا تھا وَلَا عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَمَا صَنْعَا اور نہ ہی اس پر کوئی اعتراض حضور نے ظاہر فرمایا فَقَانَ لِكُلِّ رَجْلِ مِنَّا ثَلَاسَتَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنْنَفْلِهِ یوں یعنی اس طرح ہم میں سے ہر شخص کو تیرہ اونٹ ملے جو انعام کے ایک اونٹ سمیت تھے یہ حدیث مکمل ہو گئی اب اس کے بعد اسی باپ کی اور ایک حدیث ہے حدیث نمبر دوہزار ساس سو چوالیس اس کی سند دیکھ لیجئے حدثنا عبداللہ بن مسلمة القاع نبی ان مالک ان تحویل سند و حدثنا عبداللہ بن مسلمة و یزید و یزید بن خالد خالد خالدین ابن موحب قال حدثنا لیث المعنى النافعنان عبداللہ بن عمر یہ بھی حدرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر روانہ کیا باعثا سریعتا ایک مہم روانہ کیا فیہ عبداللہ بن عمر اور اس میں عبداللہ بن عمر بھی شریف تھی کہا روانہ کیا قبلہ نجد کی طرف فَغَنِمُوا عِبِلًا كَثِيرًا لوگوں کو بہت سے اونٹ مال غنیمت کے طور پر ملے فَقَانَتْ سُحْمَانُهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ بَعِیْرًا تو ان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ تھے وَنُفِّلُوا بَعِیْرًا بَعِیْرًا اور انہیں ایک ایک اونٹ بطور انام دیا گیا زادہ ابن موہبن ابن موہبن جرابی ہیں انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے فَلَمْ يُغَيِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی یہ حدیث مکمل ہوگئی حدیث انبت دوہزار ساتھ سو پہتالیس حدثنا مسدسن حدثنا یحیاء حدثنا انعبید اللہ حدثن نافعن انا بدللہ قَالَ بَعْثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَىٰ فِي سَرِيَّتٍ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر ربانہ کیا فَبَلَغَتْ سُحْمَانُنَا اثنی اشرا بعیرن تو ہمارا حصہ بارا بارا اونٹ آئے ہمارا حصہ میں بارا بارا اونٹ آئے وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کونٹ بطور انام کے بھی عطا فرمایا قال ابو داود صحبی کتاب کہتے ہیں کہ رواہ برد بنو سنانن النافعن مثلہ حدیث عباید اللہ و رواہ ایوب یعنی یہی روایت دوسری سنت کی ہمراہ بھی بنقول ہے تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں النافعن مثلہ اللہ انہو قال مگر اس کی الفاظ یہ ہیں وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ہمیں ایک ایک کونٹ بنام کے طور پر دیا گیا لم يذکرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا صرف یہ کہا وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا آگے کی حدیث دیکھئے حدیث کا نمبر ہے دوہزار ساس سو چھیالس حدثنا عبد الملیک ابن شعیب ابن اللیفی قال حدثنی ابی عن جدی تحویر سنت وَحَدثن حجاج ابن ابی یعقوب قال حدثنی حجین قال حدثن لیث عن قیل ان ابن شہاب ان سالم ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کانا يُنفِّلوا بعض من يبعث من السرایا لآنفسهم خاصة نفل سوا قسم عامت جیش والخمس فی ذارک واجب کل یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے روایت یہ ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قد کانا يُنفِّلوا بعض من يبعث من السرایا لأنفسهم خاصة کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹی مہمات روایت اُن دستوں کو اضافی انعام بھی دیا کرتے تھے سوا قسم عامت الجیش اُن دستوں کو اضافی انعام دیا کرتے تھے خاصة نفلی انعامی اضافی انعام دیا کرتے تھے وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبُ الْكُلُّهُ وَالْخُمُسُ تمام مالِ غنیمت میں واجب ہوتا ہے اس کے بعد کی حدیث دیں گے یہ اس باپ کی آخری حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے دوہدار ساتسو ستالیس حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبداللہ بن غہب حدثنا حی انعبی عبدالرحمن الحبری انعبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم بدر فی ثلاثی مئت وخمسة عشر عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر تین سو پندرہ افراد کے ہمراہ روانہ ہوئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عدو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم انہم حفات فحملهم اے اللہ یہ لوگ پیدل ہیں انہیں سواریاں اتا فرما دے اللہم انہم عرات فقسهم اے اللہ ان کے پاس معقول لباس نہیں انہیں مناسب لباس اتا فرما دے اللہم انہم جیاع فاشبعهم اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں انہیں شکم سیر فرما دے فَفَتْحَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرِ تو اللہ رب العزت نے غزوِ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اتا فرمائی فَانْقَلَبُوا حِيْنًا قَلَبُوا جب یہ لوگ واپس آئے تو حال یہ تھا وَمَا مِنْهُمْ رَجْلٌ تو ہر شخص وَمَا مِنْهُمْ رَجْلٌ کوئی ایسا شخص نہیں تھا اِلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ کوئی شخص ایسا نہیں تھا مگر اس کے ساتھ یا تو ایک اونٹ تھا یا دو اونٹ تھے وَقْتَسَوْ وَشَبِعُ اور اسے لباس بھی حاصل ہوا اور وہ سیر بھی ہو گیا وَیَا رَسُولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا کی اور ادھر بابِ اجابت سے دعا ٹکرائی اور اللہ رب العزت اسے قبول فرمایا یہ حدیث پاک یہ باپ کی تمام حدیثیں مکمل ہو گئیں بابن فی سری نفل سریتی تخرج من العس کری اس باپ کے تحت جتنی حدیثیں تھیں ساری حدیثیں جو ہیں یہاں مکمل ہو گئیں اب وہ آگے ایک باب اور پڑھ لیتے ہیں اس کے بات کا جو باب ہے باب کا نمبر ہے ایک سو اٹھاون بابن فی من قال الخمس قبل النفلی یعنی جو اس بات کے قائل ہیں کہ خمس امام سے پہلے دیا جائے گا امام سے پہلے خمس ہے اس سلسلے میں حدیث پاک جو یہاں نقل کی گئی ہے دو ہزار ساس سو اٹھالیس حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا صفیان ان یزید بن جابر شامی ان مقحول ان زیاد بن جاریت تمیمی ان حبیب بن مسلمت الفہری انہو قال حبیب بن مسلمہ فہری سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفل الثلثہ بعد الخمسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے بعد ایک تہائی حصہ انعام کے طور پر عطا کیا تھا عطا کیا کرتے تھے اس کی بات کی حدیث حدیث امد دوہدار ساس سو انچاس حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرت الجشمی قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی ان معاویت بن صالح ان العلاء بن الحادث ان مقحول ان ابن جاریت ان حبیب بن مسلمہ حبیب بن مسلمہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ینفل ربع بعد الخمسی حبیب بن مسلمہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے تو خمس کے بعد چوتہ حصہ والثلثہ بعد الخمسی یا خمس کے بعد تیسرہ حصہ اضافی انعام کے طور پر اتا فرماتے اذا قفل جب واپس تشریف لاتے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے تو خمس کے بعد چوتہ حصہ یا خمس کے بعد تیسرہ حصہ اضافی انعام کے طور پر اتا فرماتے تھے یہ حدیث مکمل ہوئی اس باپ کی یہ آخری حدیث ہے انشاءاللہ اسی حدیث پر اپنے سبق کو ہم مکمل کر دیتے ہیں حدیث کا نمبر ہے دوہزار سانسو بچاس سند دیکھ لیجی حدیثنا عبداللہ بن احمد بن بشیر بشیر بن ذکبالا ومحمود بن خالد دمشقیان المعنی حدیثنا مربان بن محمد حدیثنا یحیٰ بن حمزت سمعت ابابہ بن یقول سمعت مکہولا یقول کنت عبدم بمصر لعمرات من بنی حذیل فاعتقتنی یہ مکہول شامی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کنت عبدم بمصر لمرات من بنی حذیل میں مصر میں بن حذیل سے تعلق رکھنے والی کورت کا غلام تھا فاعتقتنی اس نے مجھے آزاد کر دیا فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِسْرَ وَبِهَا عِلْمٌ وَبِهَا عِلْمٌ الا حویت علیہی فیما اورا میں وہاں سے بھی اس وقت تک نہیں نکلا جب تک میں نے اپنے فکر کے مطابق وہاں کا تمام علم اکھٹا نہیں کر لیا ثم اتیت العراق پھر میں عراق آیا فما خرشت منہ وبہا علم الا حویت علیہی فیما اورا اور وہاں میں نے وہاں بھی اس وقت تک نہیں نکلا جب تک اپنی سوچ کے مطابق میں نے وہاں کا سارا علم جمع نہیں کر لیا ثم اتیت الشام پھر میں ملک شام آیا فغربلتها کل ذالک اسأل عن النفل فلم اجد احدا یخبرنی فیہی بشیئن پھر میں شام آیا اور وہاں اچھی طرح تحقیق تھی فغربلتها یہاں تک کہ حتی لقیت شیخن یہاں تک کہ میری مراقات ایک شیخ سے ہوئی جن کا نام زیاد بن تمیم زیاد بن جاریت تمیمی تھا فقلتو لہو میں نے ان سے دریافت کیا حل سمعت فی النفل شید کیا آپ نے اضافی نعام کے مطالق کوئی روایت سنی ہے قال نعام انہوں نے کہا ہاں سمعتو حبیب ابن مسلمت الفہری یقول میں نے حبیب بن مسلمہ فہری کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے شہیدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حبیب بن مسلمہ فہری روایت بیان کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا نفل الربع فی البدعتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے آغاز میں چوتھا حصہ والثلث فی الرجعتی اور واپسی کے موقع پر تیسرہ حصہ اضافی انعام کے طور پر عطا فرمایا یہ باب مکمل ہو گیا اور اس باب کے تحت یہ تین حدیثیں تھی وہ آپ کی خدمت میں حادر کر دی گئیں انشاءاللہ آئندہ کا جو باب ہے بابن فی السریتی تردو علیہ اہل العسکری اس کے تحت جو حدیث آئے گی دو ہزار سانس سو اکیاون اس حدیث کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا وصل اللہ علیہ نبی المیل کریم وآلہ وصحبی اجمعین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ